اسلام علیکم لزیز دستہ خان میرے اس چینل پر سبھی پیار ویور سبسکائبر آنے والے سبھی پیار سبسکائبر سنگو تہدل سے خوش آمدی آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست پلاوک ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں اس پلاوک کو میں نے کچھ مسائلوں کے فیور کے ساتھ تیار کیا ہے تو یہ پلاوک خانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور سب سے ضروری بات اس پلاوک کو میں نے کاملی چاول سے تیار کیا ہے اور اس چاول کی خاص بات یہ ہے کہ اس چاول میں ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اور خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اس کاملی چاول سے ایک بڑا پلاوک ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے باسمتی سے بہت بڑا پلاوک بنائے ہوگا ایک بار اس کاملی چاول سے پلاوک بنائے گا پھر اپنا فیڈبیک شیئر کیجئے گا تو چلے پلاوک بنانا شروع کرتے ہیں پلاوک بنانے کے لئے یہاں پہ میں 1kg کاملی رائز لی ہوں chowl it beek بہت خوشبودار ہوتا ہے bhoot ہی چھوٹی چھوٹی چاول ہوتی ہے خوشبودار پھر'm θα کاملی چ Service سب سے بھیلے چاول کو ہمیں واش کر نelines 15-20 minute کہ بھریگوں کے رہ دینا دیکھ دورے بھوات چھوٹی چاول آتی ہے اور بہت خوشبودار پھر کے ساتھ بھمیں تو اچھے سے سمیں ھواش کر دیا ہے एار 15-20 minute کہ اسے سائٹ میں رک دوں گی اور اس پلاوکب میں مصالوو کوجح پانلی دو ٹیبل سپون دھنیا اور دو بڑی الائچی ان سارے چیزوں کو میں ایک نیٹ میں ایٹ کر دے رہی ہوں اس طرح نیٹ آتی ہے آپ کو اون لائن بھی مل جائے گی اگر نہیں ہے تو آپ ایک کپڑی کا پورٹلی دیار کر لیچے جتنا چاول لینا ہے اس کا جس ڈبل پانی لینا ہے تو چاول میں نے لیا ہے سارے چار کپ تو پانی لینا ہے سارے نو کپ بس اتنا خیال رکھے گا پروپ بہت ہی اچھا بنے گا تو یہاں پر میں نے سارے نو کپ اس کپ سے پانی ایک طرح چڑھا دیا ہے چاول میں نے لیا تھا سارے چار کپ تو میں نے پانی لیا ہے سارے نو کپ اور اسی پانی میں ہمیں ان مسائلوں کا جو پورٹلی تیار کیا گیا ہے یا نیٹ تیار کیا گیا ہے اسے ایٹ کر دینا ہے تاکہ سارے مسائلوں کا فلور پانی میں آ جائے اور اس کے ساتھ ہی نمک بھی ایٹ کرنا ہے نمک ہمیشہ پانی کی حساب سے ڈالنا ہے تو پہلے نمک ڈال دیجئے پانی کو چیک کر لیجئے اور اسے میں کور کر دے رہی ہوں جب تک پانی میں اچھے سے بوائل آنا شروع نہ ہو جائے تو جب تک پانی میں بوائل آ رہا چلیے یہاں پر چاول کے تیاری شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چاول بنانے کے لیے چالیس گرام آئل یعنی کہ تیل بعد میں بھی گھی ایٹ کرنا ہے اس لئے ہاں پر میں تیل کم لے رہی ہے پلاؤ کے ذائقے کا بہت اہم رول ہوتا ہے پیاس کا اسی پیاس کے جوس سے پلاؤ بہت زبردست تیار ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں برشتہ فرائی کر کے نکال دینا ہے اور پیاس کو جو جوس ہے وہ تیل میں آ جائے گا اور اسی تیل سے ہمیں پلاؤ کو تیار کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے پیاس بہت اچھے سے ہمارا فرائی ہو چکا ہے اسے زیادہ سے فرائی نہیں کرنا ہے تو اسے سائٹ میں نکال کر رکھ دینا ہے اس طرح سے اور پیاس کو جو رہ سے وہ تیل میں آ چکا ہے تو سوچیں اس سے جو پلاؤ بنے گا کتنا زبردست کتنا زائقے دار بنے گا تو پلاؤ تو آپ نے بہت بار بنایا ہو ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہاں پہ کچھ کھڑے مسائلے بھی اٹ کرنا ہے جیسے کہ تین تیس پتہ اور ایک دارچانی کا ٹکڑا چار ہری الائچی اور اس کے ساتھ ہی ہاں پر میں لے رہی ہوں نو لانگ ایک ٹیسپون شہزیرہ اور ہائی فلیم پر تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے اسے فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں ہونا چاہیے بس ہلکا سی اس کا کلر چینج ہونا چاہیے اور جیسے اس کا کلر چینج ہوگا فورا ہمیں یہاں پر چھانا ہوا چاول اٹ کر دینا ہے چاول میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے تو چاول کو میں نے پہلے سے چھان کے سائیڈ میں رکھ دیا تھا اب سارے چاول کو اٹ کرنے کے بعد ہائی فلیم پر ایک سے دو منٹ اسے کنٹینیو چلاتے ہوئے ہمیں بھون لینا ہے اور ہاں بھوننا اس لئے ضروری ہے بھوننے سے چاول ٹوٹتا نہیں ہے بہت زبردست پلاؤ بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ پرانے چاول کا پلاؤ بھوننے کے کوئی ضرورت نہیں ہے نیا چاول کو پلاؤ میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ نیا چاول میں خوشبو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہ خانے میں بہت زیادہ تیشٹی ہوتی ہے اور اسے بہت سمبھل کے تیار کیا جاتا ہے اگر آپ پہلی بار کامنی چاول کو پلاؤ بنا رہے تو آپ پرانا چاول یوز کیجئے گا پانی میں آپ پر بوائل آنا شروع ہو چکا ہے اب اس مسائلے کا جو باکس سے اسے میں سائٹ کر دوں گی مسائلے کا سارا فلیور اس پانی میں آ چکا ہے پانی کا کلر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے چینج ہو چکا ہے تو پلاؤ تو آپ نے بہت بار بنایا ہوگا ایک بار اس طریقے سے آپ پلاؤ کو ضرورت رائی کیجئے گا دو منٹ ہائی فلم پہ میں نے چاول کو اچھے سے بھون لیا تھا اور چاول بہت اچھے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب یہاں پر ہمیں پانی اٹ کر دینا ہے پلاؤ ایک ایسی ریشے جسے مسائلوں کے ساتھ بینہ مسائلوں کے ساتھ ہلکے مسائلوں کے ساتھ نون ویج کے ساتھ ویج کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے تو بہت ساری پلاؤ کی ورائٹی سے میرے چینل کا پلیلیسٹ میں جا کر چیک کر لیجے اور یہاں پر میں ہاف لیمن جوز اٹ کر رہی ہوں لیمن ڈالنے سے چاول ٹوٹتی نہیں ہے اور آپس میں چپکتی بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں تین ٹیبل ایسپون بھر کر گھی اٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اس پورے پلاؤ کو گھی میں بھی تیار کر سکتے ہیں گھی ڈالنے بعد اب اچھے سے اسے ہمیں میکس کر دینا ہے اور ہائی فلیم پر کور کر کے اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی بلکل سوکنا جائے جب کہیں کہیں پر آپ کو ہولز ڈکھنے لگے گا یعنی کہ ببلز دیکھنے لگے گا تب آپ کو پلاؤ میں دم دینا ہے تو یہاں پر دیکھتے جو سارا پانی سوک چکا ہے اور کہیں کہیں پر ہولز نظر آ رہے ہیں یعنی کہ ببلز دیکھ رہے ہیں پانی بہت کم ہے بہت بولے تو بہت زیادہ کم پانی ہے اب یہاں پر ہمیں دم دینا ہے دم کے لئے اب ہمیں فلیم کو ایک دم لو رکھنا ہے اچھے سے برابر کر دینا ہے اور اسے کور کر دینا ہے لو فلیم پر تین سے چار منٹ رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے چار منٹ لو فلیم پر اسے رکھا ہے اور پانی بلکل نہیں ہے سارا پانی اس کا سوک چکا ہے اب ایک زرہ بھی پانی نہیں ہے اب ہمیں یہاں پر کرنا کیا ہے اسے ہمیں دو منٹ اور دم دینا ہے تو اب اسے ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور یہاں پر میں ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈائی فروٹس لے رہی ہوں تو یہاں پر میں نے صرف 30 گرام پر لگ بھار کشمش لیا ہے آپ چاہتے ہو کاجو پستا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کشمش میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو اس لئے ہاں پر میں کشمش ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ ہی فرائی کیا ہوا بھرشتہ بھی ڈال دینا ہے یعنی کہ فرائی پیاس بھی ڈائیڈ کر دینا ہے اور کلر کے لیے ہاں پر میں اورنجھ فوٹ کلر لے رہی ہوں دو پینچ ہے یہ آپ چاہے تو فوٹ کلر اس کے بھی کر سکتے ہیں اب اسے کور کر دینا ہے اور لو فلم پر دو سے تین منٹ اسے اور رکھنا ہے تین منٹ ہو چکا ہے اب پلاؤ ہمارا بن کے ایک دم تیار ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو اس پلاؤ کو بنانا بنتا ہے ایک بار آپ ضرور ڈائی کیجئے کہ بہت زیادہ دار یہ پلاؤ ہے تو اسے میں پلیٹ میں نکال دے رہی ہوں اور اس گرما گرم پلاؤ کو آپ ویج نون ویج دونوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور بچے اسے کافی پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ سپائس نہیں ہے اگر آپ اس پلاؤ کو سپائس ہی بنانا چاہتے ہیں تو جسے وقت آپ پانی بوائل کر رہے ہیں اور پانی کو چاول میں ایٹ کر رہے ہیں اسے وقت آپ چار سے پانچ ہری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنا آسان یہ کامنی چاول کا پلاؤ بنانا اور سارا چاول دیکھیں کتنا کھلا کھلا بنا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے کیونکہ میں نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میری اس ریسیپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ